بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سرات مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوشاندید کہتا ہوں سعودی عرب الحمدللہ دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں پر چوبیس گھنٹے بہترین قسم کی سہولیات خاص طور پر الیکٹریسٹی عوام کو مہیا ہوتی ہے اس اس لئے میں ایک سیکنڈ کے لئے بھی الیکٹریسٹی کا بریک نہیں ہوتا ہے مگر اگر یہ اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو کافی مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں اسی طرح کی صورتحال ابھی دیکھی جا رہی ہے سعود کے علاقے میں اسیر ریجن میں پشلے تقریباً چوبیس گھنٹے سے بجلی کی سپلائی وانڈ ڈسٹرپ ہے کیونکہ موسم بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے جو جرنیٹرل سسٹم ہے جرنیٹنگ سسٹم وہاں پر ڈیزل کی سپلائی کی وجہ سے اور دیگر ٹیکنیکل ایشوز پیدا ہونے کی وجہ سے وہاں پر ایک بڑا بجلی کا بریک ڈاؤن آیا ہے جس سے تقریباً چھے لاکھ سے زائد کسٹمر متاثر ہوئے ہیں اور تقریباً ساؤتھ ریجن جسے اسی ریجن کہا جاتا ہے اس میں بجلی کی سپلائی کافی حد تک معتل رہی ہے اس اسلے میں ابھی جو اطلاعات آئی ہیں کہ تقریباً چھے لاکھ کسٹمر میں سے چالیس لاکھ کسٹمر اس وقت رہ گئے ہیں باقی تمام کو یہ بجلی کی سپلائی مہیا کر دی گئی ہے اس بجلی کے بریک ڈاؤن کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہاں کے جو امیر ہیں پرنس ترکی بن تلال وہ انہوں نے خود اس تمام جو بھی ٹیکنیکل فالٹ آئے تھے اسے مونٹر کرنا شروع کیا اور لمحہ بلہمہ کی جو ریپورٹ تھی وہ ان کو پہنچائی جاتی رہی اور وہ خود اس سیکشن میں آ کر خود بیٹھ گئے جہاں پر اس تمام مسائل کو ڈیل کیا جا رہا تھا اس اسلے میں جو اطلاعات آئی ہیں کہ پیٹرل پم وغیرہ جو بھی وہاں پر پیٹرل کی شارٹیج ہوئی کیونکہ تمام کا تمام نظام جو ہے وہ بجلی سے چلتا ہے جس کی وجہ سے گاڑیوں کی لمبی لمبی لائنیں پیٹرل پم پر دیکھنے کو ملی ہیں پرنس ترکی بن تلال کی ہدایت پر سب سے پہلی فرصت میں ہاسپٹلز کو بجلی پہنچانے کی انتظامات کیے گئے تاکہ کسی بھی امرجنسی کی صورت میں ہاسپٹل کی بجلی کو ہر صورت میں بحال کیا جائے اس کے بعد دیگر آہستہ آہستہ تمام ریجن کی بجلی کو بحال کرنا شروع کر دیا گیا ہے اور تقریباً چھ لاکھ کسٹمر میں سے چالیس ہزار جو کسٹمر اس وقت رہ گئے ہیں باقی تمام ایریا یعنی سیونٹی فائب پرسنڈ ایریا کی بجلی بحال کر دی گئی ہے توانائی کے منسٹر نے بھی عوام سے معذرت کی ہے کہ انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ سعودی عرب کی تاریخ میں یہ ایک بڑا بریک ڈاؤن تھا جس میں چھ لاکھ سے زیادہ کسٹمر متاثر ہوئے تھے جس میں سیونٹی فائب پرسنڈ ابھی کور اپ ہو چکے ہیں میری اس وڈیو کو لائک لازمی کرے گا السلام علیکم